مرکز اور ریاستوں کی شراکتداری کے دم پر بھارت نے کرونا کے چلنجوں کا مضبوطی سے کیا مقابلہ دو ہزار بیس اکیس پر ریاستوں نے لیا ایک لاکھ چھ ہزار کروڑ کا قرض ملک کامیابی کے ساتھ لڑا ہے کروڑا کے خلاف جنگ اکیانوے دن کے بعد روزانہ ایکٹیو معاملوں کی تعداد پچاس ہزار سے کم اناسی روز بعد ملک میں ایکٹیو معاملوں کی تعداد سات لاکھ سے بھی کم ایک دن میں سب سے زیادہ اچھ ہیاسی لاکھ سے زیادہ افراد نے لیا کروڑا کا ٹیکہ ٹیکہ کاری کے معاملے پر سیاست کے سلسلے میں بی جے پی کا کانگریس پر پلٹ وار پارٹی ترجمان سبیت پاترہ نے کہا ملک میں جب بھی اچھا کام ہوتا ہے کانگریس کو برا لگتا ہے کانگریس کی حکومت والی ریاستوں میں ٹیکہ کاری کی شرح سب سے کم اور ویکسین کی بربادی بہت زیادہ نیشنل کانفرنس کے سرباہ فاروق عبداللہ کے قیادت میں گپکا اور اتحاد کے لیڈروں کی میٹنگ فاروق عبداللہ نے وزیر اعظم کے ساتھ کل جماعتی میٹنگ میں شامل ہونے کی کہی بات کہا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے سامنے رکھیں گے اپنی بات امریکی صدر جو باجن نے اسی ملین خوراک میں سے پچپن ملین مختص کرنے کا کیا ہے اعلان ایشیائی ملکوں کے لیے سولہ ملین خوراک مختص کی گئی یورک اپ میں گروپ ڈی میں آج آخری سولہ میں جگہ بنانے کے لیے دو اہم مقابلے سکوٹلینڈ اور رویشیا کے درمیان ہوگا مقابلہ جبکہ انگلینڈ اور چیک جمہوریہ ہوں گے آمنے سامنے عذاب ناظرین شام ساڑھے پیٹ پیجی کی اردو خبر میں آپ سبی کا خیر مختصہ میں نظر ڈالتیں اس وقت خاص خبروں پر ایک طرف جہاں دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے عوامی فلاو بہبود کے لیے وسائل فرہام کرنا مشکل ہو گیا ہے وہیں اس عرصے میں بھارتی ریاستوں کو دیے جانے والے قرضوں میں نمائع اضافہ ہوا ہے وزیراعظم نرین رمودی نے لینکٹین پر اس سے متعلق لکھے ایک بلوک میں کہا کہ دو ہزار بیس اکیس کے دوران ریاستوں کو ایک تاک چھ ہزار کرو روپے کا اضافہ قرض دیا گیا وزیراعظم کے مطابق وسائل کی دستیابی میں یا قابل ذکر اضافہ مرکز اور ریاستوں کی شراکداری کے جذبی کی وجہ سے ممکن ہو سکا وزیراعظم نے کہا کہ جب ملک نے کوویڈ انیس سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کی تو اس میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ وفاقی جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے مرکز اور ریاست کی شراکداری کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھا جائے اضافہ قرض سے مطالق چار اصلاحات کی دو خصوصیات ہیں پہلی یہ کہ ہر اصلاح کا تعلق لوگوں کو خاص طور پر غریبوں کمزوروں اور متوسط طبقے کے لیے زندگی کو آسان بنانے سے مطالق ہے ان اصلاحات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ مالی استحکام کو فروغ دیتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ایک ملک ایک راشن کارڈ پالیسی سے مہاجر کامگاروں کو کہیں بھی راشن حاصل کرنے کی سہولت ملی وہیں اس کو آدھار کارڈ سے منسلک کرنے کے وجہ سے جالی کارڈ سے منسوخ کیا جا سکا سترہ ریاست نے اس اصلاح کو اپنایا اور انہیں سنتیس ازار چھ سو کروڑ کا اضافی قرض دیا گیا دوسرے اصلاح کا مقصد کاروار کرنے میں آسانی کو فروغ دینا تھا اس کے تحت ریاستوں سے کہا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بزنس لائسن خود بخود صرف فیز جمع کرنے کی بنیاد پر رینیو ہو جائیں اس سے مایکرو اور چھوٹے کاروباری اداروں کو بہت فائدہ ہوا بیس ریاستوں نے اس اصلاح کو مکمل کیا اور انہیں انتالیس ازار پانسو اکیس کروڑ روپے کا اضافی قرض دیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ تیسری اصلاح بہتر پراپرٹی ٹیک سے متعلق تھی اس اصلاح کی اہمیت پر پندروے مالیاتی کمیشن اور متعدد ماہرین نے بہت زور دیا اس اصلاح سے بہت سے فائدے ہوئے جن میں مونسپل منازمین کو بروقت تنقاہوں کی ادائیگی بھی شامل ہے گیارہ ریاستوں نے یہ اصلاحت کیے اور انہیں پندرہ ہزار نو سو ستاون کروڑ روپے کا اضافی قرض فراہم کیا گیا چوتھے اصلاح کے طور پر کسانوں کو مفت بجلی کے فراہمی کے تناظر میں فوائد کی براہ راست منتقلی متعریف کرائی گئی اصلاحات کی سمت میں کام کرنے والی ریاستوں کو تیرہ ہزار دو سو ایک کروڑ روپے کا اضافی قرض دیا گیا کل ملا کر تیس ریاستوں کو اضافہ قرض فراہم ہوا اور وزیر خاجہ ایس جے شنکر آج افغانستان پر اخوائے میں متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کے اجلاس کو خطاب کریں گے اس سے پہلے بھارت نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاقے امریکی فیصلے پر توجہ دلائی ہے اور جنگ زدہ ملک میں تشدد اور حدف بنا کر قتل میں ممکنہ اضافے پر تشویش ظاہر کی بھارت نے فوری اور بڑے پیمانے پر جنگ بندی کی اپیل کی ہے امریکی سر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ وہ یکم مئی سے افغانستان سے امریکی فوجیوں کو واپس بلانا شروع کر دیں گے جسے اب ریپورٹر کے مطابق بتایا جا رہا ہے افغانستان پچھلے کئی برسوں سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے اس سے پہلے طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک میٹنگ کے دوران افغانستان میں جنگ ختم کرنے کے مقصد سے ایک مہہدے پر دستاقت بھی ہوا تھا اور ویکسینیشن پر سیاست کرنے پر بی جے پی نے کانگریس پر جوابی حملہ کیا ہے پارٹی کی ترجمان سمیت پاپترا نے کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی زیرقیادت ریاستوں سے ہی کرونا کی دوسری لہر شروع ہوئی ہے سب سے زیادہ اثر بھی وہیں پر ہوا انہیں ریاستوں میں ویکسینیشن کا کام سو سرفتاری سے ہو رہا ہے کل اتنا بڑا ایتیہاسک ویکسینیشن کا پورا پروسس رہا کن راجیوں میں سروادک ویکسینیشن ہوا اور کن راجیوں میں سب سے کم نیونتم ویکسینیشن ہوا اگر آپ ان آقڑوں کو دیکھیں گے تو سربادک ان راجیوں میں رہا ہے جن راجیوں نے شرنکھڑا بدھ طریقے سے انساشن میں رہ کے بینا ویکسین ہیزیٹیشن مدیپردیش کو چاہے گجرات کو چاہے کرناٹک انہوں نے کام نہیں اور نیونتم کن میں رہا ہے کانگریس ساشت راجیوں میں نیونتم ویکسینیشن ہوا سب سے جدہ فیٹیلیٹی کانگریس ساشت راجیے میں سیکنڈ ویو آرمب ہوتا ہے کانگریس ساشت راجیے میں سروادک پوزیٹیویٹی کانگریس ساشت راجیے میں ویکسینیشن ہوتا نہیں ہے کانگریس ساشت راجیے میں اور اوپر سے وائٹ پیپر آپ ہمیں دے رہے راہوالگاندھی فائٹ پیپر چھاپ کر کے ورچول میں سے نکل کر کے ریل میں آپ اپنے راجیوں میں جائیے اور انہیں یہ آنکڑے دیجئے اور ان سے کہیے کہ آخر یہ کیا ہو رہا پنجاب میں آئندہ برس ہونے والے اسیمبلی انتقابات سے قبل کانگریس پارٹی میں داخلی اختلافات کو دور کرنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اسی کے تحت وزیرعالہ کیپٹن امریندر سنگھ کی راجدھانی دہلی میں تین رکنی کانگریس کمیٹی کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے یہ میٹنگ پارلیمنٹ میں سینئر رہنمہ ملکہ آرجن کھڑکے کے دفتر میں ہو رہی ہے کمیٹی میں کھڑکے کے علاوہ ہری شراوت اور سابق رکنے پارلیمنٹ جے پی اگر وال بھی شامل ہیں کیپٹن امریندر سنگھ سونیا گاندھی کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے پارٹی کے باغی رہنمہ نو جو سنگھ سے دو اور کیپٹن کے درمیان تنازع کو حل کرنے کے لیے پارٹی نے تین رکنی کمیٹی بنائی تھی کمیٹی نے پنجاب کے وزراء اور آراکین اسیملی سے کئی دور کی ملاقات کے بعد اپنی ریپورٹ پارٹی سربراہ سونیا گاندھی کو سوپتی ہے اور اپنے نظر ڈالتے ہیں کرونا وابا کی صورتحال پر ملک میں کرونا وائرس کے یومیہ معاملات میں مسلسل کمی آ رہی ہے صحت و خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق گزشتہ چاہویس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں بیالیس ہزار چہسو چالیس نئے معاملات درج کے گئے وہیں گزشتہ چاہویس گھنٹوں میں کیاسی ہزار آٹھ سو انتالیس مریض علاج کرانے کے بعد صحت یاب ہو گئے جس کے بعد ملک میں صحت یابی کی شرح بڑھ کر چھینوی اشاریہ چار نو فیصد ہو گئی ہے ایکٹیو معاملات کی تعداد کم ہو کر چھ لاکھ با سٹھ ہزار پانسو اکیس رہ گئی ہے مسلسل چالیس دن صحت یاب ہونے والوں کی عامیت تعداد نئے متاثرہ کیسوں سے زیادہ ہے اس ویچ کرونا کے خلاف ویکسینیشن مہم بھی بھارت میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے صحت اور بہبود کمبہ کی مرکزی وزارت کے مطابق ملک میں اب تک اٹھائیس کروڑ ستاسی لاکھ چھاسٹ ہزار سے زائد کوویٹ ویکسین کے خوراک دی گئی ہے وہیں پچھل چاویس گھنٹوں میں چھاسی لاکھ سولہ ہزار دین سو تیہتر ٹیکے لگائے گئے ان میں اٹھتر لاکھ سنتیس ہزار ایک سو اکتالیس لوگوں نے ٹیکے کی پہلی خوراک لی تو وہیں سات لاکھ اناسی ہزار دو سو بتیس نے ٹیکے کا دوسرا ڈوز لیا انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق بھارت میں کل کرونا انفیکشن کی جارج کے لیے سولہ لاکھ چونسٹھ ہزار تین سو ساٹھ نمونوں کی جارج کی گئی وہیں کل تک کل انتالیس کروڑ چالیس لاکھ بہتر ہزار ایک سو بیالیس کرونا نمونوں کی جارج کی جارج کی جارج کی ہے اور حیدر آباد کی کمپنی بھارت بائیو ٹیک نے کو ویکسین کے تیسرے مرحلے کی طبی تجربے کا ڈاٹا بی سی جی آئی کو سوب دیا ہے اس سال اپریل میں بھارت بائیو ٹیک نے کہا تھا کہ تیسرے مرحلے کے نتائج کے مطابق کو ویکسین نے کرونا کے حل کے اوسط اور سنگین معاملوں کے خلاف اٹھتر فیصد موثر رہا ہے ڈی سی جی آئی نے اپنے پہلے اور دوسرے مرحلے کی تجربے کے بنیاد پر جنوری میں بھارت مہنگامیں استعمال کے لیے کو ویکسین کو منظوری دی تھی مہراش میں کرونا کے نئے معاملوں میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے اسی درمیان کو ویڈ انیس کی ڈیلٹا پلس قسم نے تشویش میں اضافہ کر دیا ہے ریاست کے وزیر سیحت راجش روپے نے کہا ہے کہ ایک کس افراد میں کو ویڈ انیس کی ڈیلٹا پلس قسم کی تصدیق ہوئی ہے وزیر سیحت نے کہا کہ ریاستی حکومت نے اب جنوم سیکوینسنگ کا فیصلہ کیا ہے اور ہر زلے سے سا نمونے لینے کی کاروائی شروع کی ہے انہوں نے کہا کہ پندرہ ماہی سے اب تک سات ہزار پانسا نمونے لیے گئے ہیں جن میں ڈیلٹا پلس کے تقریباً اکیس معاملے ہیں کرونا وائرس کی ڈیلٹا پلس قسم ڈیلٹا یا بی ون پوائنٹ سکس ون سیون پوائنٹ ٹو میں تبدیلی سے بنی ہے اور لکشتیب انتظامیہ نے کوویڈ انیس وبا کی وجہ سے چوبیس مئی سے نافذ لوگ ڈاؤن کی پابندیوں میں کچھ چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے لکشتیب کے تمام دس جسیروں میں کوویڈ انیس کے معاملوں میں کمی آنے پر یہ قدم اٹھایا گیا ہے انتظامیہ نے سیاسی سماجی اور مذہبی پروگراموں کی اجازت دینے کا فیصلہ لیا ہے حالکہ اس کیلئے لکشتیب کے ڈسٹرکٹ منڈی سٹریٹ سے پہلے اجازت لینی ہوگی انتظامیہ کے ذریعے جاری حکم کے مطابق ہفتے کے آخر میں کرونا کرفیون نافذ رہے گا انتظامیہ نے ماہی گیری تعمیراتی کام اور ترقیاتی کام سے متعلق سرگرمیوں کو اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے انتظامیہ نے کہا ہے کہ تمام جزیروں میں دکانوں اور تجارتی اداروں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے دہلی میں کل جماعتی میٹنگ سے پہلے آج گپکار اتحاد کے رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی جس میں کل جماعتی میٹنگ سے مطالق حکمت عملی تیار کی گئی نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیراعلا فاروق عبداللہ اپنی رہائشگاہ پر پیپلز الائنس فور گپکار ڈیکلوریشن کی میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ کے بعد پریس کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے ذریعے بلائی گئی کل جماعتی میٹنگ میں شامل ہوں گے ساتھی انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کے عوام کے جو مسائل ہیں اسے وزیراعظم اور وزیر داخلہ کے سامنے رکھیں گے فاروق عبداللہ وزیراعظم نریندر موڈی کی میٹنگ کے لیے مدو چودہ رہنماؤں میں شامل ہیں اور ہم اس دعوت نامے میں جانے والے ہیں وہاں پہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے جو موقف ہے اس کو وہاں پہ وزیراعظم صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کے سامنے رکھیں اگرے خبر انسی ایلٹی نے سواری کے ساتھ جیٹ ایئر ویس کے لیے کلارک جلان کنسیوریشیم کے زیرزرویشن پلان کو منظوری دے دی ہے یہ منظوری جیٹ ایئر ویس کے پھر سے پرواز شروع کرنے کے راہوں بار کرتا ہے انسی ایلٹی نے وزارت ہوابازی سنبی روز کے اندر سلوٹ پر فیصلہ کرنے کو کہا ہے سیویل ایوییشن ریگولیٹر جیٹ ایئر ویس کو سلوٹ دینے کا فیصلہ کرے گا اپریل دوہزار انیس میں جیٹ ایئر ویس کے بند ہونے کے بعد اس کے سلوٹ دیگر ایلائنسز کو لارٹ کر دیا گئے تھے اکتوبر دوہزار بیس میں مراریلال جلان کلارک کنسیوریشیم نے جیٹ ایئر ویس کے لیے بولی حاصل کی تھی اس کی وجہ سے ہی بند ہو چکی ایئر ویس کو پھر سے شروع کرنے کا موقع ملا ہے بھارت نے دوہزار بیس کے دوران چو سٹھ ارب ڈالر کا راست غیر ملکی سرمایہ ایف ڈی آئی حاصل کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی غیر ملکی سرمایہ حاصل کرنے والا یہ دنیا کا پانچوہ سب سے بڑا ملک بن گیا ہے اقوام متحدہ کے ذریعے جاری رپورٹ میں یہ اطلاع دی گئی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کوبیڈ انیس کی دوسری لہر نے ملک کی مجموعی گھریلو پیدوار کو کافی متاثر کیا لیکن اس کے مضبوط بنیادی اصول نے درمیانی مدت کے لیے امید کی کرن کو برقلا رکھا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں ایف ڈی آئی دوہزار بیس میں ستائیس فیصد بڑھا کر چونسٹھ ارب امریکی ڈالر ہو گیا جو دوہزار انیس میں اکی آون ارب امریکی ڈالر تھا یون کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولیپمنٹ کے ذریعے جاری عالمی سرمایہ کاری رپورٹ دوہزار اکیس میں کہا گیا ہے کہ وبا کی وجہ سے عالمی ایف ڈی آئی میں کافی کمی آئی ہے اور یہ دوہزار بیس میں پینتیس فیصد کم ہو کر ایک لاکھ کروڑ ڈالر رہ گیا ہے جو کہ ایک سال پہلے کی مدت میں ایک اشارہ پانچ لاکھ ڈالر تھا اخوام متحدہ کے ذریعے جاری عالمی سرمایہ کاری رپورٹ دوہزار اکیس کے مطابق عالمی راست خیر ملکی سرمایہ کاری دوہزار اکیس میں دس سے پندرہ فیصد کا اضافہ ہونے کی امید ہے وزیر داخلہ میں شاہ گجرات کے دو روزار دورے پر ہیں آج اپنے دورے کے دوسرے روز انہوں نے احمد آباد کے سندھ و بھون میں شجر کاری کی اس سے پہلے کل وزیر داخلہ نے احمد آباد میں ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا تھا ساتھ ہی انہوں نے سرخیز گاندی نگر قومی شہرہ پر گاندی نگر کے پاس دو پلائی اوور لوگوں کو وقف کیا ان دونوں فلائی اوور سے ایس جی روڈ پر ٹرافک میں کافی کمی آئے گی انہوں نے آدھر سانسٹ گرام دیوجنا کے تحت گود لیے گئے اپنے گاؤں کولوارا اور روپل کا بھی دورہ کیا کو ویکسین کے خوراک لینے والوں کے لیے بیرن ملک جانے کی راہ جلد آسان ہو سکتی ہے عالمی صحت تنظیم کی بودھ کو ہوئی میٹنگ میں کو ویکسین سے متارک مذاکرات ہوئے ہیں عالمی صحت تنظیم کی میٹنگ میں کل بھارت بائیو ٹیک کی کو ویکسین کے ڈاٹا کا جائزہ لیا جائے گا اس میٹنگ میں کو ویکسین کے ہنگام استعمال کے لیے عالمی صحت تنظیم کی فیرس میں شامل کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر تنظیم نے اپنی فیرس میں کو ویکسین کو شامل کر لیا تو ایسے لوگوں کو بیرن ملک جانے میں سہولت ہوگی جنہوں نے کو ویکسین کی خوراک لی ہے اسے پہلے آج بی سی جی آئی کے مہرین کی کمیڈی کو ویکسین کے تیسرے طبی تجربے کا ڈاٹا کا جائزہ لے گی اور بائیڈن انتظامین اعلان کیا ہے کہ امریکہ اپنی آٹھ کروڑ ویکسین سپلائی میں سے ساڑھے پمانچ کروڑ ویکسین کی خوراکیں دوسرے ممالک کو دے گا جس میں کو ویکس پروگرام کے تحت چار کروڑ دس لاکھ خوراکیں تقسیم کی جائیں گی ہندوستان سمیت ایشائی ممالک میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خوراکیں تقسیم کی جائیں گی افریقی برعظم میں ایک کروڑ خوراکیں اور تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خوراکیں جنوبی امریکی ممالک میں تقسیم کی جائیں گی جبکہ باقی خوراکیں برہائرہ سے علاقائی ترجیحات کے بنیاد پر دوسرے شراکتداروں کے ساتھ مشترک کی جائیں گی کوویڈ ویکسین کو عالمی سطح پر قابل رسائی بنانے کے لیے امریکہ نے بین الاقوامی اتحاد کوویکس کے تحت دو اشاریہ پانچ کروڑ ویکسین کے خوراک تقسیم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے آٹھ کروڑ ویکسین کے خوراک میں سے چھ کروڑ ایسٹرازینکہ کی ہیں جسے امریکہ میں آج تک لگانے کی اجازت نہیں ہے امریکہ نے ابھی یہ تصدیخ نہیں کی ہے کہ وہ کن کن ممالک کو کتنی ویکسین دے گا اور کھیل کے خبروں میں بھارت اور نیوزیلینڈ کے درمیان سا اور ٹیمٹن میں کھیلے جا رہے ہیں عالمی ٹیس چیمپنشپ کے خطابی مقابلے کو ایک بار پھر بارش نے متاثر کیا آج کھیل شروع ہونے پر اب تک نیوزیلینڈ نے تین ویکٹ پر ایک سو انتیس رن بنا لیے ہیں بارش کی وجہ سے مقابلے کے چوتھے دن کا کھیل منصوب کرنا پڑا چوتھے دن ایک بھی گین نہیں بھیگی جا سکی قابلی ذکر ہے کہ فائنل کے پہلے دن کا کھیل بھی بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا خراب روشنی کی وجہ سے دوسرے اور تیسرے دن کے مقابلے کو وقت سے پہلے ختم کرنا پڑا تھا اس سے پہلے بھارت کو دوستو سترہ رن پر سیمٹنے کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم نے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک دو ویکٹ کھو کر ایک سو ایک رن بنا لیا تھے اس بیچ یورو کپ میں گروپ ڈی میں آج آخری سولہ میں جگہ بنانے کے لئے دو اہم مقابلے ہیں آج سکوٹلینڈ اور کریشیا کے درمیان ایک مقابلہ ہوگا جبکہ دوسرے مقابلے میں انگلینڈ اور چیک جمہوریہ ہوں گے آمنے سامنے اسی دوران یورو کپ کی جنگ میں نیدرلینڈز کی جیت کا سلسلہ جاری ہے ٹیم نے اپنے دیسرے مقابلے میں نورت میسیڈونیا کی ٹیم کو تین سفر سے ہرا دیا اس جیت کے بعد نیدرلینڈز کے نو پائنٹ ہو گئے ہیں اور ٹیم گروپ سی میں پہلے مقام پر برقرار ہے اس شکست کے بعد نورت میسیڈونیا کا یورو کپ میں سفر اب ختم ہو گیا ہے گروپ بی میں پہلے مقام پر موجود بیلجیم نے اپنی تیسرے مقابلے میں بھی جیت درج کی ہے ٹیم نے فنلینڈ کے خلاف کھلے گئے مقابلے کو دو صفر سے اپنے نام کیا یہ پہلی مرتبہ ہے جب بیلجیم نے یورپین چیمپنشپ کے گروپ دو میں اپنے تینوں مقابلوں میں جیت درج کی ہے وہیں اس شکست کے بعد فنلینڈ کی ٹیم گروپ بی میں تیسرے مقام پر آ گئی ہے ادھر ڈین مارک کی ٹیم بھی یورو کپ کے آخری سولہ میں پہنچنے میں کامیاب رہی ہے ٹیم نے پیر کو کوپنہگن میں کھیلے گئے مقابلے میں روس کی ٹیم کو چار ایک سے ہرا دیا ٹین مارک کی ٹیم کا اب آخری سولہ میں مقابلہ ویلز کی ٹیم سے ہوگا وہیں اس شکست کے بعد روس کی ٹیم ٹورنمنٹ سے پہار ہو گئی ہے آسٹریہ کی ٹیم یورو کپ کے ناک آؤٹ سٹیج میں پہلی مرتبہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہی ٹیم نے کامیابی یوروکرین کے خلاف ایک صفر سے جیت درش کر کے حاصل کی آسٹریہ کی ٹیم کا اب آخری سولہ میں مقابلہ اٹلی کی ٹیم سے ہوگا حالکہ اس شکست کے باوجود یوروکرین ابھی بھی ناک آؤٹ میں پہنچنے کی دور میں بنا ہوا ہے ناظرین فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ حاضر ہوں گے دیگر خبروں کے ساتھ اس بریک کے بعد موسیقی 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 پریوک کیے گے ٹیشو کو تورنت کوڑے دام میں ڈالے ساماجک آیوجنوں اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے دور رہیں موسیقی ہر دن ہر پل بنتی خبریں پدلتی دنیا ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے پڑی خبریں سمپونڈ کبریش تاکی آپ رہیں خبروں کے بیچ ہمارے ساتھ مجڈے پرائم ہندی ٹوموار سے شکربات دو گہر ایک بجے صرف ٹیڈی نیوز پر وقف کے بعد ایک بار پھر سے اردو خبروں میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے کھیل کے خبروں میں یورو کپ کی بات اگر کریں تو ارجنٹینہ کی فٹبال ٹیم کوپا امریکا ٹومرمنٹ کے کورٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے ٹیم نے کامیابی پیرگوئے کو ایک صفر سے شکست دے کر حاصل کی ارجنٹینہ کی طرف سے ایلیز آندرو گومیز نے کھیل کے دسویں منٹ میں گول کر ٹیم کو ایک صفر سے سبقہ دلا دی جو کھیل کے آخری وقت تک قیم رہی یہ ارجنٹینہ کی ٹونیمنٹ میں دوسری جیت ہے ارجنٹینہ آپ گروپ دو میں اپنے آخری مقابلے آئندہ پیر کو بولیویا کے خلاف کھیلے گی اگلی خبر پینٹیکن نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان کی سرگریموں میں اضافے کے پیش نظر امریکی افواج کے انخلاقے عمل کو سست کر سکتا ہے پینٹیکن کے ترجمان جان گربی نے زور دیکھر کہا کہ ستمبر تک بائیڈن کے افغانستان سے امریکی فوج کے مکمل انخلاق کے منصوبوں کی صورتحال مرقرار رہی گی لیکن حالات کے لحاظ سے انخلاق کی رفتار میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے پینٹیکن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ امریکی فوج نے قریب بیس سال تک القاعدہ کا مقابلہ کیا اور افغانستان کی فوج کو طالبان سے لڑنے میں مدد کی امریکی فوج اپنی مہم میں نصف کامیاب ہے جس وقت بائیڈن نے اپریل میں انخلاق کا حکم دیا تھا اس وقت افغانستان میں دھائی ہزار امریکی فوجی اور سولہ ہزار ٹھیکے دار موجود تھے پینٹیکن نے افغانستان میں اپنے متعدد اہم اڈے سرکاری سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیئے ہیں اور سیکڑوں کارگو تیاروں سے لادنے والے سامان ہٹا دیئے ہیں اور ناظرین وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اقوام متحدہ میں خطاب پر آئیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ابھی شیخ سے جی ابھی شیخ کیا بیان دے سکتے ہیں وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج بھارت کی جو دو چار چندائیں ہیں افغانستان کو لے کر نشید روح سے جو منتری ہیں ان کو ہائلائٹ کریں گے کہ کیسے جو افغانستان میں جو بھی اب تک کتنے سالوں میں پیس نیگوشیشن میں حاصل ہوا ہے وہ بے وجہ جائز نہ ہو جائے یعنی جو آتنکواد تھا وہ واپس سے افغانستان کی دھرتی پر حاوی نہ ہو جائے اس کے ساتھ ہی جو ایک کونسٹیوشنل اور ڈیموکرٹک سیٹ اپ کو اسٹیبلش کرنے کی بات کی جا رہے ہیں افغانستان میں چاہے وہ ویمن رائٹ سے جڑا ہوا معاملہ ہو سوشل ایکویٹی سے جڑا ہوا معاملہ ہو جو اتھنک مانورٹیز ہیں ان کو ایک پروٹیکشن دینے کی بات ہو ان تمام چیزوں پر بھی جو نئی سیٹلمنٹ ہو جو نیا پولیٹیکل سرکار آئے اس کو ان چیزوں کو جاری رکھنا چاہیے نہ کہ یہ چیزیں واپس سے تالیوانی دور میں واپس چرے جائیں یہ چندہ اس لیے زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں افغانستان میں تالیبان ایک طاقت کے روپ میں اُبھرا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ جب افغانستان میں پیس نیگوشیشن ہو رہی ہے تو تالیبان بھی اپنی طریقے سے اپنا پورا زور لگائے گا اپنے پربھاؤ کو اور اپنی انفلوینس کو زیادہ آگے بڑھانے میں آنے والی افغانستان کی سرکار میں تو بھارت اپنی کچھ ایک چندہوں کو وہاں ہائلائٹ کرے گا اس کے ساتھ ہی دنیا کے تمام دیش کس طریقے سے افغانستان کے ری بیلڈنگ میں اس کے ڈیولپمنٹ میں اپنا کانٹرویشن کر سکتے ہیں اس پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے کیونکہ بھارت جو دشکوں سے افغانستان میں بھارت کا گوڈویل رہا ہے اس میں وہاں کے جو ڈیولپمنٹ ورک ہیں جو سوشل سیکٹرز ہیں انفرانسٹرکچر سیکٹر ہے اس پر بھارت نے بہت کام کیا ہے ان چیزوں کو لے کر کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے کیا کچھ اور ایسے ایریا سے جہاں پر اور بھی جو فنانشل ایڈ کی ضرورت ہو سکتی ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی ضرورت ہو سکتی ہے ان مجدوں کو بھی ویدیش منتری ہائلائٹ کر سکتے ہیں آج کی بیٹھک میں بھارت افغانستان میں تشکیل نوم میں مصروف ہے ری بیلڈنگ کے پروسس میں ایسے میں افغانستان کو اور کیا امیدی ہو سکتی ہے بھارت سے دیکھیں افغانستان کو بھارت سے امیدی تو بہت ہے کیونکہ کئی بار وہاں کے جو راجلیتک جو نیتا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت وہاں پر اپنا ایکٹیو رول لے یعنی وہاں کے پولیٹیکل جو سینیریو اس میں بھارت انٹرفیرز کرنے کی کوشش کریں لیکن بھارت نے پچھلے سالوں سے ایک اپنی جو سٹینڈنگ ہے وہ کلیر رکھی ہے کہ بھارت وہاں پر کسی بھی پرکار کا جو پولٹیکل انٹرونشن ہے یا ملیٹری انٹرونشن ہے اس کو نہیں کرے گا وہ دور رہے گا ان چیزوں سے اور یہ ضرور ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کی جو عوام ہیں ان کے لیے کیا کچھ ضرورت ہو سکتی ہے چاہے وہ ایڈیوکیشن کا مسئلہ ہو چاہے وہ ان کے لیے بنیادی جو ہیلتھ انفراسکچر کرنا اس کا مسئلہ ہو افغانستان کی سرکار کے لیے وہاں کی ڈیموکرٹیک سیٹ اپ کے لیے پارلیمنٹ بنانے کی بات ہو ڈیم بنانے کی بات ہو لیبریز کھولنے کی بات ہو تو یہ جو سیویلین ایفرٹ ہے سیویلین آپ کہیں تو سیکٹر میں جو بھی بھارت کا زور چل سکتا ہے وہاں پر بھارت اپنی پوری بھومی کا نبھائے گا لیکن بھارت نے سیدھے طور پر کسی بھی راجنیتک انٹرونشن سے اپنے آپ کو ابھی تک جدہ رکھا ہوا ہے اور خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ تالیبان وہاں پر اُبھر رہا ہے کہ اب تالیبان وہاں کی سرکار میں ایک بہت بڑا حصہ بن سکتا ہے تو بھارت نے ابھی بھی اوفیشلی کسی بھی پرکار کے ڈیالوگ یا تالیبان کے ساتھ سیدھے طور پر کسی بھی پرکار کے ڈیالوگ اسے ابھی تک اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت اس پوری پرکریب اپنے آپ کو کب تک تالیبان یا جو تالیبان کے جو فیکٹرز ہیں ان سے اپنے آپ کو انسولیٹ کر کے رکھ سکتا ہے کیونکہ آنے والی جو سرکار ہے نشید روح سے اس میں تالیبان ایک مہتوپون دھڑا ہوگا اور ایسے میں تو بھارت کو اپنے جو سٹینڈنگ ہے اس پر تھوڑا سا اس کو اوروں پہ نبت کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جی شکریہ ابھی شیخ ظاہر ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم رہے لیکن یہ بیان آیا ہے کہ پینٹیگن شاہد وہاں سے امریکی فوجوں کے انقلاء کی رفتار کو سست کر سکتا ہے اور ساتھی ساتھ افغانستان میں بھارت کی پوزیشن جو ہے جو ری بلڈنگ کا پروسس ہے اور تشکیل نو ہے تو آج جب وزیر خارج اپنا بیان دیں گے تو اس میں اپنی پوزیشن کس طرح سے اور مستحقم کر سکتے ہیں وہ اپنے بیان کے ذریعے کیا کیا ایسے شعب ہیں جن پر وہ آج زور دے سکتے ہیں لیکن بھارت کا خاص طور پر زور رہا افغانستان کو لے کر کہ افغانستان میں کس پرکار سے ہم جو سوشل کنسٹرکٹ ہے افغانستان کا اس کو ہم مضبوط کریں کیونکہ پولٹیکل جو جو ملیٹری کرائسیس ہے جو ٹیررزم کا پیسیس ہے نشی طرح سے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کی سولیشن کے لیے بھی بہت زیادہ ویٹار کی ضرورت ہے بہت زیادہ سٹیکھولڈرز ہیں اتنک مانورٹی گروپ ہیں جو وہاں پر جو ٹرائبل لارڈز ہیں تاجیک ہیں ہزارہ ہیں بختون ہیں اور تمام اس طرح کے اتنک گروپ ہیں تو ان میں ایک کوڈنیشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک پولٹیکل ڈسکورس ہے اور نشی طرح سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ افغانستان ایک سٹیبل لیٹی کی طرف یا سٹیبل پولٹیکل سٹیپ کی طرف بڑھے گا ان بات چیز کے بعد لیکن اس پورے پروسیس کے درمیان جو بنیادی جو صورت ہے افغانستان کی جو وہاں کے لوگ ہیں جو وہاں کے بچے ہیں جو وہاں کی محلائے ہیں ان کو ان کی زندگی کی جو بیسک ایمینٹیز ہیں جو بیسک فیسلیٹیز ہیں ایڈکیشن ہیلت انفرسٹرکچر ان کو کیسے وہاں تک پہنچائے جائے اس پر بھارت کا لگاتار زور رہا ہے بلین ڈالر سے زیادت کا بھارت ایڈ دے چکا ہے افغانستان میں اتنے سالوں میں تمام جو مشن ہیں ہمارے افغانستان میں وہ لگاتار وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہوتی ہے جو لوکل وہاں کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورت کے حساب سے اپنے ایڈ کو اور اپنے اسسٹنس کو وہاں پر خرج کرتی ہیں یا وہاں پر لگاتی ہیں تو باقی جو دیش ہے وہ بھی جو افغانستان میں سیدھے طور پر راجلیتک یا ملیٹری انٹرونشن میں انوالو نہیں ہیں وہ افغانستان کے ری بیلڈنگ میں کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ افغانستان کے لوگوں کے لئے کیا کچھ خاص کر سکتے ہیں کیونکہ دشکوں تک جو وہاں لڑائے چلی ہیں اس میں افغانستان کا جو آپ کہیں جو وہاں کی سویدھائیں ہیں جو وہاں کی انفرسٹرکچر وہ بوری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہیں تو بہت بڑے فنڈ کی ضرورت پڑے گی بہت زیادہ ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے گی اگر ایک اسٹیبل پیسفول اور پروسپرس افغانستان ہمیں دیکھنا ہے تو اس میں دنیا کے تمام دیشوں کو سیوگ کرنا چاہیے اور کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں اور کون سے ایریا جہاں پر یہ سیوگ کی ضرورت ہو سکتی ہے اس پر ویدیش منتری کچھ بول سکتے ہیں جی ابھی شیخ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وارٹ آن کنٹری رہا ہے افغانستان اور تشدد لمبے عرصے تک جھیلا ہے یہاں کے لوگوں نے اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے جو بائیڈن نے سامنے بھی اعلان کیا ہے کہ آہستہ آہستہ انخلاء جو ہے امریکی فوجوں کا وہاں سے کیا جائے گا ساتھی ساتھ یہ تشویش بھی بنی ہوئی ہے کہ ایسے میں طالبان شاید زیادہ زور پکڑ سکتے ہیں اور بھارت پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر امن جو ہے اس کی بحالی ہو سکے ساتھی ساتھ یہاں کی تشدید کاری یا تشکیل نو بھی ہو ایسے میں جب آج وزیر خارجہ عزی شنکر اخوام متحدہ سے خطاب کریں گے تو اخوام متحدہ کیا رول اس میں نبھا رہا ہے اور کیا تبدیلی ہو سکتی ہے ان کے موقف میں افغانستان کو لے کر دیکھئے سابیہ یہ جو پورا افغانستان کا بھی مسئلہ ہے اس میں سب سے بڑی بات یہی سامنے آ رہی ہے کہ جو بھی پیس پروسس چل رہی ہے تو پیس پروسس کے پیرلل میں ایک سیز فائر بھی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک وائلنس ہے جو لڑائیاں ہیں وہ تالیبان میں اور وہاں کی سرکار جو موجودہ سرکار ہے ڈیموکریٹک طریقے سے ان میں لگاتار جاری ہے بہت زیادہ جو افغانستان کے تیریٹری ہے ابھی وہ واپس سے تالیبان کے قبضے میں یا تالیبان لڑاکوں کے قبضے میں جا چکی ہے اور اس کو واپس سے ریکلیم کرنے کے لئے افغانستان کی فورسس اور جو افغانستان کی فورسس کے قبضے میں جو زمینے ہیں ان کو کلیم کرنے کے لئے تالیبان کی فورسس پچھلے ہفتوں میں لڑائیاں کر رہی ہیں بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں سیکڑوں جو ناغرک ہیں وہ مارے گئے ہیں سیکڑوں جو لڑا کے افغانستان تالیبان کے سائٹ سے یا پھر افغانستان سرکار سے وہ مارے گئے ہیں تو پیس پروسس اس لیے کافی زیادہ دماڈول ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ ایک طرف تو آپ پیس پروسس کی بات کر رہے ہیں دوسرے طرف تالیبان سیز فائر کرنے کے لیے یا اپنے وائلنس کے سٹیپس کو روکنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں دیکھ رہا ہے تو اس حرکت سے اگر فیوچر میں کل کو افغانستان اور تالیبان کے جو موجودہ جو راجنیتک سمیتران ہے جو جڑ بھی جائیں تو یہ کتنا سٹیبل ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے جی شکریہ ابی شیخ اس تمام جانکاری کے لیے اور فیلحال آپ سے لیتے ہیں اجازت آپ ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھا موسیقی